یقیناً آپ بھی وائرل ہونا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں لوگ آپ کو دیکھیں لوگ آپ پر میمز بنائیں لوگ آپ کو گالیاں دیں تو آسان ہے دو منٹ کی بات ایسے وائرل ہونے کے لیے آپ نئے کپڑے لے رہے ہیں نئے جوتے لے رہے ہیں ایسے خرچہ کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایسی چبلی مارے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں آپ کو فوکس کریں ان کی توجہ کا آپ مرکز ہوں جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے کیا جلہ آرائی جا کر وہاں پر ہیں ایک سبہ آرانی ٹک ٹاکر ہیں میری وہ سگی بہن ہے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو آج وہ وائرل ہو چکی ہے میرا شکریہ دا کر رہی تھی جلہ آرائی زلہ لہدران دو دن ہو گئے ہیں یہ بی بی مجھے فون کر رہی ہے کہتے ہیں حکیم صاحب آپ کی مجون امریکہ تک جاتی ہے میرے کاماند کو آپ کی مجون کی اشہ ضرورت ہے اہم ارجنسی طور پر مجون پہنچائیں میرے گھار آ کر دے جائیں آج میں مریضوں سے بھیلا ہوں مغرب کے بعد میں وہاں سے چل پڑا ہوں اشاہ کو یہاں پہنچا ہوں جلہ میں تو آج میں مجون دینا آیا ہوں امجد بدوئی چنگہ بدنام کی دیتے ہیں میرے کو مجون دی موکوہاں دیتی ہیں ان لوگ مگ دیں میرے کو ڈیم نہیں پائے بین دی لالا اس ویڈیو کے بننے تک میری اس بین کو اس مجون کے متعلق پتہ نہیں تھا میں ایک مجون والا حکیم سیکلان والا حکیم اس کے بعد پمپاں والا حکیم یعنی جس کے میں پمپ لگوا کر آتا ہوں جس اما بڑیا کے جس بیواغ خاتون کے جس غریب گھر میں تو میں پمپاں حکیم مشہور ہوں کسی کو میں سائیکل لے کر دے دیتا ہوں کسی کو سائیکل موٹر لے کر دے دیتا ہوں تو وہ میرا نام ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے سیکلان حکیم میں تھوڑا سا پاگل ہوں میرا یہ سکیچ ہے میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا کام جانے میرا جو دوا کھانے کا نوے پرسنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ یہ جو لوگ شفایاب ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے پھینک کر چلے جاتے ہیں میرے پاس اس کا نوے پرسنٹ میں جو نہ وہ دیتا ہوں لوگوں کو تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ مشہور ہوں تو مجھے سبہ رانی ٹک ٹاکر نے پیچھلے دنوں فون کیا میں اس کے گھر جلا رہی ہیں چلا بھی گیا جانے کے بعد جو میں نے چبلی ماری وہ چبلی مشہور ہوئی ہے میمز بنے ہیں ڈوئٹ لگے ہیں اور لوگوں نے باتیں کی ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ سبہ رانی رو رہی ہے سبہ رانی تو پیر شہزاد دی حکیم شہزاد دی بھیند لگ دی ہیں میں نے یہ بات مجھون والی جان بوجھ کر کی تھی اور میں نے جو جس مجھون کی بات کی تھی وہ آپ لوگ آپ لوگ اکل سے فارغ لوگ ہیں دکھاؤ بھی مجھون کونسی والی مجھون ہے جس کی میں نے بات کی تھی یار میں نے اس مجھون کی بات کی تھی یہ ہے افتاب کرشی کی جوارش انارین یہ میدے کے لیے ہوتی ہے اس سے میدہ ٹھیک ہوتا ہے اکل کے اندھو توارے دماغ دیو جیڑی شہر گھسی گھڑی توارے دماغ یوں نہیں نکل دی جہالت دی انتہا ہے میں نے تو میدے کی مجھون اس کے خاند کو دیا ہے کہ یہ رات کھائے گا صبح بتائے گا کہ میدہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آج اس کا بھی فون آیا ہے اس میں مجھون کا سر ٹھیک ہوا ہے وہ کہتا ہے میرا میدہ ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو سبارانی سے میں یہ کہوں گا کہ اس طرح سے کتے بلے بھونگتے رہتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے میرے قلاب ہزاروں باتیں ہوئی ہیں ہزاروں پراپے گھنڈے ہوئے ہیں ہزاروں ایف ایاریں ہوئی ہیں مخالفتیں ہوئی ہیں دشمنیاں ہوئی ہیں میں جب بھی پنگا لیتا ہوں خود سے بڑے آدمی سے لیتا ہوں جب بھی بات کرتا ہوں بڑے آدمی کی بات کرتا ہوں حال ہی میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سابق وزیراعظم سید یوسرزا گلانی صاحب کے مقابلے میں لیکشن لڑوں گا یہاں شجاباد میں میرا جمہوری حق ہے میں کیوں نہ لڑوں آپ جب بھی بات کریں بڑی بات کریں اور باقی رہی بات میری ماجون والی بات میری ماجون فیمس ہے مشہور ہے اور سبرانی میں آپ کا آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ بھی فیمس ہو چکی ہیں کال تک نے کوئی جانا تھا کوئی نہ آج تیری بلے بلے بیجا بیجا ہے دوبارہ رو کے نہیں دکھامنا آپ جس سٹیج پر ہیں آپ کی جو عہدہ ہے اس وقت یہاں تک پہنچنے کے لیے عورتیں قتل ہو جاتی ہیں عورتوں کو مار دیا جاتا ہے گردنے اڑا دی جاتی ہیں غیرت کے نام پر مار دیا جاتا ہے سبرانی ٹک ٹکر میری بین آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی خوزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے ہزاروں موڑے آئیں گے آپ کے راستے میں ہزاروں لوگ دشمن ہوں گے تو آپ پھر ڈر جائیں گی آپ ڈٹ کے رہیں اور جوتا اتار کے ہاتھ میں رکھیں